سیری نگر کشمیر سے باہر دنیا کا پہلا کشمیر اسلامیک سینٹر کے نام سے نیو یوک کے شہر یونکرز میں قیام پذیر ہوا ہے اور اس اسلامیک سینٹر کی سرپرستی مفتی اعظم امریکہ حضرت مولانا منیر احمد اخون کر رہے ہیں اور جس کی منیجمنٹ المنیر ویل فیر پروجیکٹ یو ایس اے کے زیر انتظام ہے کشمیر اسلامیک سینٹر ایک غیر سیاسی اور غیر منافع بغش اسلامی مرکز ہے جس میں یہاں پر آباد مسلمان کمیونٹی کے لیے نماز پنجگانہ، جمعہ کا خطبہ، رمضان میں تراویی، ایدین کی نماز اور دوسری عبادات کا احتمام کیا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ بچوں اور بڑوں کے لیے سنڈے سکول اور مجالے سے ذکر کا بھی بندوبست ہوگا اس وقت ہم آپ کو بروزہ ہفتہ دو مارچ سن دوہزار انیس کو ہونے والے اس کشمیر اسلامیک سینٹر کے فتح کا پروگرام دکھا رہے ہیں اسلام علیکم بڑھر اور嬉س ڈیزنی کے لیے جس میں دیکھنا بڑھر کرنے کے لیے لیے ریبنوں کا کشمیر اسلامیک سنڈے برہ کیا جانب رات عسلہ رہای کشمیر اسلامی آدھری بڑھر کشمیر خان کیا جانب رہا ہے ماشا اللہ تکبیر تکبیر اللہ اکبر this is the opening of the masjid then comes Dr. Araim he is from upstate New York he is also advisor of Kashmir Islamic Center and here he cuts the ribbon تکبیر اللہ اکبر تکبیر اللہ اکبر and then we have Dr. Tahir sahab from Long Island community Long Island said Dr. Tahir sahab he is going to cut the next ribbon in line تکبیر اللہ اکبر تکبیر اللہ اکبر we have a lot of hands in the opening of Kashmir Islamic Center and now we have a very important community member Brother Aziz Dr. Aziz تکبیر اللہ اکبر he comes fourth in line and then in the end founder and chairman of Kashmir Islamic Center Dr. Mufti Munir Ahmad Akhun he is next in line to cut the ribbon that's the last ribbon تکبیر تکبیر اللہ اکبر that opens up the Kashmir Islamic Center for everyone to benefit from تکبیر اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم after the official opening of Kashmir Islamic Center we are very delightful and very happy and we'll continue this program for a few more hours tonight by the end of the program you will know all the details of this new center what is the objective what is the agenda and what you should expect so before we go in any further details i would like to invite مرانا محمد تاسین Akhun for the recitation of the Qur'an so that we can start the program in شاء الله اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم واضطحا والليل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلا وللآخرة خير لك من الأولا ولسوف يعطيك ربك فترضا ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدا ووجدك عائلا فأغنا فأما اليتيما فلا تقهر واما السائل فلا تنهر واما ب نعمة ربك فحدث صدق الله العظيم وآخرة we have a young Hafiz Hafiz Zayan who I would like to invite next for Tilawah Al-Quran Hafiz Zayan السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سبِّح اسم ربك الأعلى ونیسرک لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لف السحف الأولى سحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم ماشا اللہ تکبیر ماشا اللہ so this was our very young Hafiz Hafiz Zayan ماشا اللہ and after the تلاوات القرآن I would like to invite brother Muhammad Hafiz brother Muhammad Hafiz for نات رسول مقبود صلی اللہ علیہ وسلم so brother Muhammad Hafiz اللہم سلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ و صحبہ و بارک و سلم دل کسی خال میں ایسا نہیں ہونے دیتا دل کسی خال میں ایسا نہیں ہونے دیتا بین آز شاہ بتہ نہیں ہونے دیتا بین آز شاہ بین آز شاہ بتہ نہیں ہونے دیتا اور جس گناہ ہگار پہ آقا کی نظر ہو جائے اس کو خالق کبھی رسوہ نہیں ہونے دیتا اس کو خالق کبھی رسوہ نہیں ہونے دیتا ایسا 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 کون مکا میں تیرا سودائی ہوں عشق اب اور کسی کا نہیں ہونے دیتا عشق عشق اب اور کسی کا نہیں ہونے دیتا دل کسی خال میں ایسا نہیں ہونے دیتا بین آز شاہ بطہ نہیں ہونے دیتا اور جذب ہو جاؤں تیرے کوچے میں کترے کی طرح پر اجز میرا مجھے دریا نہیں ہونے دیتا اجز میرا مجھے دریا نہیں ہونے دیتا اور تجھ کو اللہ خانے شاہکار بنا رکھا ہے اب کسی اور کو تجھ نہیں ہونے دیتا اب کسی اور کو تجھ نہیں ہونے دیتا تیرا ہونہ کوئی تجھ سا نہیں ہونے دیتا تیرا ہونہ کوئی تجھ سا نہیں ہونے ہونے دیتا میں میں محبت کو تماشا نہیں ہونے دیتا دل کسی حال میں ایسا نہیں ہونے دیتا کبھی اے حقیقت منتظر نظر آل عباسِ مجاز میں کہ ہزاروں سجد تڑپ رہے ہیں میری اک جبین اے نیازم اللہ ماشاءاللہ there was brother حفیظ very beautiful very good thoughts now is the time I will present to you some details about Kashmir Islamic Center you have this brochure some you might have looked through it by now now Kashmir Islamic Center is purely religious and non-political center very clearly it's only religious and non-political founded by Grand Mufti of America Dr. Mufti Munir Ahmad Akhun and it has been founded in the memory of two distinguished people one is for which Allama Iqbal said ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے پھر بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدا ور پیدا he was the محادث who served in India for many many years and he was the example himself for the memory for all the expertise that he had in the hadith many people benefited so he was from Kashmir so this is one of the reasons and the next saint the next person from the awliya allah is حضرت میا محمد بخش Kashmiri رحمه الله تعالى he was of one of the friends he was the friend of awliya from awliya allah special people of work who have the special connection with Allah so this is in the memory and besides these two distinguished people it is in the memory of the shuhada the martyrs of the Kashmir who have sacrificed their life to bring peace in that region you know the people who are giving their lives to bring peace and give humanity its real values today unfortunately that piece of land lacks the basic human rights so this is also in the memory of the people who have sacrificed everything that they had even their lives to revive the basic human rights to bring about the peace in that region so with that being said i have to tell you that this center has a lot to offer one is very basic that this is going to have the masjid and the name of this masjid would be Masjid Arifi Masjid Arifi in the memory of Dr. Abdul Hayy Arifi rahimahumullah ta'ala who is the very prominent disciple of of Moana and Moana and he has he has lived in Karachi and many prominent scholars of Karachi would benefit from him so very prominent personality among the disciples and the students of Moana and so the masjid would have five times salah and it would be called Masjid Arifi now you might wonder there's so many masjid in the area so what is the vision that Grand Mufti of America has to present his vision is that the completeness of the man the real virtue of the man is in the knowledge that he has and in the akhlaq that he carries with if you are if you don't have the knowledge and you do not have that etiquette you don't have the akhlaq that means that you have none nothing from the human from being a human being being a big businessman or a big scientist or a technologist does not make you big what makes you virtuous and gives you respect is the knowledge and the akhlaq so this masjid is dedicated if you dedicate yourself to the masjid this is what you're gonna have you're gonna have the ilam and you're gonna have akhlaq in order to provide these two basic qualities there are the masjid mamula these are the masjid activities that are on the last page of the brochure after every salah there would be something for you to learn from some are to build your akhlaq and some are to give you the authentic knowledge your day starts with fajr salah and you'll have a lesson from Hayatul Muslimin this is the book written by Murana Asha Falitanwi rahimahum allahu ta'ala and a lot of ulama have praised this book that how well written this is this is the hadith book your day starts with the hadith book how beautiful that day is and then on Fridays you're gonna learn some of the masail the fiqh masail how to pray how to make zakat how to fast how to go for haj so those lessons would be taught that would happen that would happen on Fridays Saturday and Sundays that is a weekend so you would have a little bit longer sessions instead of 10 minutes you would have 30 minutes of dars-i Quran you're gonna learn the tafsir of the Quran so this is how beautifully your day starts then zuhur salah is mostly busy but Fridays Saturdays and Sundays we keep you here for little activities Fridays after the Jummah salah we'll have chahle durud chahle rabbana and then on Saturdays we'll have taaleem of fazaili amal and khatme khajgani chisht so these are very important activities to bring your to boost your iman to give you that level of iman then after the asr salah from Monday through Sunday all week you're gonna have the taaleem of tarikh mashayikh chisht from this book you will learn you will learn the life of mashayikh those people who became such great people you will learn from their lives what their lives were exactly like so you will have some examples to keep in front of you that you can slowly by slowly bring in your lives you will have some heroes in your life to look upon to right now we have people who do not have that level of iman but they have become unfortunately our heroes so this would give you the ideal people who you should try to follow their footsteps and then after maghrib you will have lessons from adab ul islam adab ul islam is on Monday Tuesday Wednesday and then on Fridays and then Saturday Sunday all six days of the week you're gonna have lessons from adab ul islam this is a book that teaches you the adab of daily lives how to meet people how to invite people how to say salam right how to go in a gathering how to carry yourself in different places how to behave with your parents at your job and so many different things it's an amazing book it teaches you the adab of your daily lives so this is the this is something you have you would be given the lessons after maghrib and on Thursday you will have the mahfil of salat ul salam this is Shabay Jumma and the Shabay Jumma the ibadah that you can do is mafilah salat ul salam that you would say durood ul salam on Prophet sallallahu alayhi wa sallam this is a very important night Thursday night everybody knows that and then after Aisha salah we'll have the taaleem fazalei amal which would be followed by majlis zikr you know the majlis the zikr the zikr is the soul of everything it is yours it is the soul of all the ibadah all the worships acts of worship that we present to Allah subhanahu wa ta'ala this is the core of all the goodness Allah you know everything the core of everything is the zikr of Allah subhanahu wa ta'ala so in this majlis we would do zikr in the gathering and this would be a way of bringing the remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala in our hearts this would be cleaning out this would be a way of purifying the hearts and then on Fridays and Saturdays we are going to have lectures Friday there would be a session for youth teenagers all ages students who go to schools colleges they were going to come here they are going to listen to some bayan some lectures that would be followed by majlis zikr and Saturday would be an adult night for grown up people your masjid would be discussed and lectures would be given so that you learn how to live a life so this masjid will keep you busy it's not about coming in the masjid praying and out the door this is character building this is improving ourselves on a daily basis you don't have to work too hard people have to go to madrasas they have to they have to take some time off and go on a vacation and learn from different institutes this is a daily institute all you have to do is dedicate yourself to the masjid come in daily and have some extra time in your hands so that you don't leave right away and slowly by slowly in 30 days 2 months 4 months 6 months you'll see that you have better yourself as a person so this is something very beautiful and then there would be special courses that would be offered for youth and adult education you have heard about Sunday schools very popular but this Sunday school is going to be very intensive we'll have the Sunday school will be done under the name of Jamia Islamia this was founded five years ago and it has been offering courses in different places so these are the this is a course where you will be taught the essentials of Islam essentials what are the essentials of Islam? basic Arabic you need to know basic Arabic this is what you would be taught then the masjid of salah fast zakat hajj all these basic masjid are going to be taught and then hadith and then tafsir of Quran so this is the essentials of Islam that every Muslim should know and if you come regularly for these Sunday schools in a few years you will know that you have a pretty good understanding about the Quran you will learn you will realize that mashallah I memorize so many different hadiths right? today we memorize so many things which are meaningless like songs music right? so your kids would be able to memorize some hadith how pleasant it would be your kid greeting you and teaching you a hadith everyday so this is a very beautiful program so we will have four sections youth boys youth girls adult men and adult women and if you are interested in these programs you can start registering now and whenever we decide we would announce these classes they are not starting right away but right now we are taking admissions and you can apply for yourself your wives your children anyone you got everything for everyone all ages so this is a brief overview what we are doing then you have list of advisors and mashallah everything else is pretty self-explanatory and then today you take this salat timings with you this timetable with you and after that little presentation I would like to invite our next guest to say a few words the first one is Dr. Abdulaziz Dr. Abdulaziz Dr. Abdulaziz I would invite him to say a few words about this center's his little thoughts Asalaamu Alaikum I wish you all the best I see Mufti sahab is here I know Mufti sahab ever since he came here I was active in another part of the Westchester Muslim center The list of things what Imam was telling it is very amazing to me ہمیں مگوی ڈلیی ایمان ہمیں ہمیں امام نے کہا کہ برمیوش میں ہمارے پر ملتا ہے کہ وہ یہ نہیں ہوتا ہے تو دیکھنے رہے ہیں جنب میں دیکھنے میں جب ٹھیک میں ہمیں میں سوالہ میں ہمارے سنگیر انشاءاللہ ایساہم ہمارے دہنگرانی ہمارے پیدا تویارا ہے ہمارے پیدا کرتے ہیں ہمارہمل ہے ہمارہ کیا ہاتھ میں نے لوگا شخصو eden اسلام تکاری ہماری وجہ ہرے مطلب ہماری ہماری میں سے منتبار سے کیا مبارک مجھے 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 اور مبارک مجھے مجھے نعرائن to say his few words تکبیر اللہ نعرائن رسالت بسم اللہ الرحمن الرحیم مفتی صاحب کے ہوتے ہوئے ہمیں کچھ کہنے کے ضرورت نہیں ہیں بہرحال اسلامی سینٹر یہ شروع کیا ہے انشاءاللہ جیسے بھائی نے بتایا ہے یہاں سارے پروگرام سواؤں گے انشاءاللہ it's amazing so انشاءاللہ we all will be learning here اور دوسری بات ایک کیا ہے کہ ہمارے ایک دوست تھے عرشد العباد ساتھی تھے ہمارے وہ فوت ہو گئے تھے تو ان کے خواہش تھی کہ مفتی صاحب ان کا جنازہ پڑھائیں جو کہ دوسری مسجد تھی وہاں پڑھانا تو انہوں نے منع کر دیتا کہ وہاں نماز جنازہ نہیں پڑھائے جا سکتا at least یہاں پر کسی کا بھی نماز جنازہ کسی کے خواہش ہو کہ مفتی صاحب پڑھائیں تو اس کا نماز جنازہ تو پڑھائے جا سکتا ہے تو ان کا نماز جنازہ کبرستان پر پڑھائے گیا تھا جو کہ صحیح نہیں تھا بہرہا بہرہا یہ اللہ تعالیٰ اس سنٹروں کا آباد رکھے اور انشاءاللہ لوگ سب یہاں سے کچھ اور کچھ سیکھے جائیں گے انشاءاللہ سلام علیکم محمد رسول اللہ نعرہ رسالت محمد رسول اللہ تاجدار خدم نبوت زند آباد تاجدار خدم نبوت زند آباد before I invite other brothers I'll let you know that this is a treasure around here there are some books that you can buy purchase for you to keep some of them are written by مفتی صاحب number one the salah of Rasulul Akram صلی اللہ علیہ وسلم it's a treasure this book talks about the salah of Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم and all the references are from Quran and Hadith right today we pray the salah of according to Imam Abu Hanifa's fiqh right and a lot of people question you that this is salah which is Hanafi what about the salah which is Muhammadi in fact the salah of Hanafi fiqh is the salah of Prophet صلی اللہ علیہ وسلم and this proves how according to from what Hadith so this is a treasure that needs to be kept in all homes and this would tell you the insight of all the actions of the salah the next one is the book of Durush Sharif you know this is about your problems and your worries and solving them through the Durush Sharif so that's a very beautiful book one something very important to keep in your book and then there is a book about Roya Tehilal Roya Tehilal everybody knows that Mufti Sahib has given a fatwa of global moon sighting that is the hukam of 29 ahadith of Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم that if the moon is sighted somewhere in the world it should be followed and the markaz of Islam is Makkah al-Mukarram and the moon when it gets sighted in Makkah al-Mukarram it becomes mandatory on Muslims all over the world to follow that moon sighting and commence their Ramadan and observe their fasting and do their اِدَن accordingly and then the next book is Kitab-u Salam this is a very this is the new arrival this came out recently and this book talks about how to how to how to do a gathering of Salat-u Salam right in a very beautiful way in a way that increases the love of Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم in your heart with a lot of aadaab how to do and when to do and when you have a gathering now you make a gathering for Salat-u Salam you don't know what to do what activities to do to bring you the most of Salat-u Salam so this book talks about it and you can take this with you as you go out and then the same book Salat of Rasulullah is also in Urdu so this was a brief description of the books now I would like to invite Brother Naseer Khan Brother Naseer Khan to come up and say a few words تکبیر اللہ اکبر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے تمام حاضرین کا بہت بہت شکریہ کہ وہ آج اپنے کھیمتی وقت میں سے گتھ نکال کہ ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں میں میرے حال میں موضوع نہیں تھا اس فاد بھائی نے سرپرائز دیا مجھے یہاں پہ بات کرنے کے لیے اتنی عظیم حصے ہیں یہاں ہمارے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں اہل علم اور اہل عمل لوگ اور اس کے بعد ڈاکٹر حضرات صاحبان اور آپ سب لوگ کے سامنے تو شکریہ فاد بھائی آپ کا کہ آپ نے مجھے سرپرائز دیا اس کے علاوہ میں ان تمام لوگ کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ جنہوں نے کشمیر اسلامیک سینٹر کو عملی طور پر اس نمونے کے طور پر آپ کے یہ آج جس حالت میں یہ ہے اور یہ جو ایک سنگ بنیاد اس کا رکھا گیا بہت سے لوگوں کی اس میں کوشش اور کاوشش شامل ہیں یہ یقیناً آپ لوگ کی کوشش اور کاوش کے بغیر ممکن نہیں تھا اور یہ ہماری خوش قسمت ہی تھی کہ ہم مفتی منیر صاحب جیسے عظیم عالم میں دین کی سرپرستی حاصل تھی اور ان کی سرپرستی میں ہم نے یہ قدم اٹھایا اور آج ہمیں ایک ہمارے ساتھی نوجوان ساتھی برادر آدل جن کی بے انتہا کوشش اور کاوش جن کو آج ہم بہت مس کر رہے ہیں وہ شاید وکیشن پہ ہیں دو ماہ کے لیے ایک ماہ کے لیے لیکن آج ہمیں ان کی غیر موجودگی کو ہم بہت زیادہ محسوس کر رہے ہیں ان کی بہت کوشش اور کاوش رہی اس کے علاوہ اور تمام نوجوانان برادر آمر برادر آکیب آتیف اس کے علاوہ شوکت خالد اور جتنے بھی میرے ساتھی شفیق بھئی عمران بھئی تمام نوجوان ساتھیوں کا جن کے میں نام شاید نام بھی لے سکوں حاشم اور بہت سے دیگر ساتھی جن کا میں نام نہیں لے سکا ان سے میں معذرت بھی چاہ رہا ہوں لیکن تمام نوجوان ساتھیوں کے میں بہت بہت شکریہ دا کر رہا ہوں کہ ان نے اپنی اپنی قیمتی وقت میں سے بہت سا وقت نکالا اور اس سنٹر کے لئے اپنی جانی اور مالی تعاون کیا اور یہ آج سنٹر الحمدللہ کہ آج ہم اس قابل ہوئے ہیں کہ آج ہم اس خوبصورت محفل کا ہم یہاں پہ ایک آغاز کیا اور ایک سنٹر کا باقیدہ افتتا کیا تو میں زیادہ وقت آپ لوگوں کا نہیں لینا چاہوں گا برادر ندیم برادر ندیم سپیشل اور سابر صاحب ان کا بہت بہت شکریہ برادر ندیم کی بہت زیادہ خدمات انہوں نے بہت سے ساتھیوں سے تعاون حاصل گیا یہاں کے لئے اور بہت سے ان لوگوں کا بھی شکریہ کہ جو یہاں پہ محفل میں موجود نہیں ہے لیکن ان کی کوشوں اور کافشوں کو بھی ہم بالکل ان کو سراتے ہیں اور انہوں کا بھی بہت شکریہ ادا کرنا چاہنتے ہیں اس کے ساتھ میں آپ تمام ساتھیوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اجازت چاہوں گا اور فاہد بھائی ایک دورہ شکریہ کہ انہوں نے مجھے ایک سر پرائز دیا شکریہ ماشاءاللہ اللہ رسالت زندہ بار ماشاءاللہ ان کے statement بہت ہمبل تھا لیکن he is and with his team was behind the scenes to make this that presentable and make today's event that much more beautiful so may Allah subhanahu wa ta'ala give them reward and the whole team the right reward that they deserve آمین رب العالمین so next one is brother sabir khan brother sabir khan please come up and say a few words takbeer takbeer nara ir risalat muhammad rasulullah salam alaykum wa rahmatullahi wa rahmatullahi bismillah wa rahmatullahi wa rahmatullahi maziz wa ameen اس کا قوم کاج اس کا انتظام صاف ہمارے نوجوان کر رہے ہیں یہ بیڈی خوشی کی بات ہے کہ نوجوان آگے بڑے ہیں اور ہماری نوجوان نیسری آگے بڑے کی ترقی ہوگی اور ان نوجوانوں کے سر پر استعالہ جناب ڈاکٹر مفتی منیر احمد صاحب میں ان سے دو بجا سے زیادہ متاثر ہوا ہوں ان کا اعلام ان کی بصیرت ان کی بصارت ان کا ویژن تو اپنی جگہ پہ ہے لیکن میرے یہاں آنے کے بعد ان کی آنے کے بعد امریکہ میں ایک عید ہوئی ہے ہم پہلے دو عید کیا کرتے تھے یہاں پہ انہوں نے بہر سگیر تک ٹیری فون کیے علماء کرام سے رابطے کیے ایک فتوہ دیا کہ ہم سب کی عید ایک دن انہی چاہیے تو ہم آج کل ایک عید کر رہے ہیں پہلے ہم دو کیا کرتے تھے دوسرا ان کا ایک اہم کارنمو کیا ہے کہ جب یہ شروع شروع میں مانورنا مسجد میں آتے تھے تو وہاں میں کہتے تھے کہ دسکت کرو دسکت کرو سیونیچر کرو سیونیچر کرو نام لکھو ٹیری فون نمبر لکھو دسکت کرو اس کے انتیجے میں کیا ہوا کہ نیو یارس سٹیڈ کے اندر انہوں نے اقرارداد پاس کروائی نیو یارس سٹی ٹی میں جتنے بھی سکولیں وہ عیدین کی چھٹیوں میں وہ بند ہوتے ہیں عید الفطر اور عید الادا میں وہاں چھٹی ہوتی ہے یہ سب ان کی کوششوں کا سمر ہے تو ان کے علم کی تو مثال نہیں ملتی کہتے ہیں کہ وہ یہ علم میں دریاء ہیں میں تو کہتا ہوں کہ یہ تو سمندر ہیں جتنا آپ ان کے ساتھ بیٹھیں گے اتنا سیکھتے جائیں گے اتنا سیکھتے جائیں گے اور مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جب ان کی محفل میں بیٹھتا ہوں تو میں لازمی کوئی نہ کوئی سیکھ کے جاتا ہوں ان کی محفل سے باقی ہمارے دوست ڈاکٹر حضرات جو ہم بیٹھے ہیں میں ان کا تہدیل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمارے پروگرام میں بیچڑ کے حصہ لیا ہے کرنے رہے سے ہمارے ڈاٹر علیہ صاحب آئے ہیں ہمارے دوست ہیں نیو جرسی سے محسوس علیہ صاحب ہیں برادرز آئے ہیں نیو جرسی سے نیاز صاحب آئے ہیں جو جو لوگ باہر سے آئے ہیں جن کا میں نام نہیں جانتا پلیز آپ کو بہت بہت ویلکم کرتے ہیں خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی آپ سے ہمارا رابطہ رہے گا ہمارا آپ سے رابطہ رہے گا ڈاٹر شفی بیزار صاحب جن کا یہاں اس ینکر میں مہنوارن میں یہاں پہ بڑی کونٹیبیوٹ ہے وہ آئی ان کا ڈالیسیس تو میں نے ان کو کال کی تھی کہ اگر آنے چاہے تو میں بھی کوئی کر آنا کہ وہ نہیں آسکیں تو ان کا ان کی قومی کو وہ عادل شبیر کی قومی کو محسوس کرتے ہیں باقی ساتھ لوگوں جنہوں نے یہاں پہ دن و رات کام کیا پینٹنگ کی کارپیٹنگ کی کروایا یہ ہیٹنگ سسٹم ٹھیک کروایا بڑی سردیتی لگیں یہ ڈٹے رہے یہاں پہ لگے رہے ان سب کا شکریہ میں کسی اے دو کے نام لے کر باقیوں کو نراض نہیں کرنا چاہتا تو باقیوں کو سب کا نام ہی نہیں لے سکتا اس وقت اس پروگرام اور اس سنٹر کا مقصد تو صرف اشارت دین ہے میں امید کرتا ہوں کہ اس سنٹر سے ہماری نسلیں نسلیں دین سکھیں گی اور اس پر عامل پیرا ہو کے دنیا کے لیے اچھی مثال بنیں گی بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دیندار بنا دے اور اس کا اجر ہماری نسلوں پر پھیل جائے باقی جانس پر جتنے بھی مہمان جو جتنے دور سے آئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو قدم قدم ان کو سوا بتا کرے میں کچھ اشار کہہ کر آپ سے اجاز چاہوں گا فرد قائم رتملس ہے تینا کچھ نہیں موج ہے دریا میں بہرون دریا کچھ نہیں اللہ کہتے ہیں تو اپنی سر نویشت اپنے ہی کلم سے لکھ خالی رکھی ہے جمع حق نے جبی تیری یہ میرے نو جونوں کے لئے میرا سپیشل پیغام عالم اکوال کا شاعر ہے کہ تو اپنی سر نویشت اپنے ہی کلم سے لکھ خالی رکھی ہے جمع حق نے جبی تیری خودی کو کر بلند اتنا کے ہر تقدیر سے پہلے خودی کو کر بلند اتنا کے ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے شجر سے پیوست اہرائے کر امید بار رکھ ہم اس سنٹر کے ساتھ لگے رہتے ہیں اور لگے رہیں گے پیسہ کوئی خاص چیز نہیں ہوئی یہ پیسہ کہتا ہے مجھے حاصل کرو اور سب کو بلا دو وقت کہتا ہے میرے پیچھے چلو باقی سب کو چھوڑ دو مستقبل کہتا ہے میرے لئے کوشش کرو باقی سب بلا دو اور اللہ صرف اتنا کہتا ہے کہ مجھے یاد کرو میں سب کچھ تیرے قدموں میں ڈال دوں گا حضرت علی نے فرمایا دنیا دار کی صحبت اختیار نہ کرو اگر تم تندست ہو جاؤ گے تو یہ تمہیں چھوڑ دے گی اور اگر مالدار ہو جاؤ گے تو تم سے حصل کرے گی توبہ زبان سے نہیں بلکہ عمل سے کی جاتی ہے شیخ سادی فرماتے ہیں نادا انڈول کی معنی دوتا ہے آواز بلند ہوتا ہے آواز بلند ہوتا ہے مگر اندر سے خالی ہوتا ہے خالی پیڑ خالی جیو اور جھوٹا پیار انسان کو زندگی میں وہ سبق سکھاتا ہے جو بڑے سے بڑا استواز نہیں سکھا پاتا کسی انسان کے دل میں ایمان اور حسد اگھٹھے نہیں رہ سکتے جس نے علم کا راستہ اختیار کیا اس نے جنت کا راستہ اختیار کیا وہ لوگ جنہوں نے گمرائے کو ہدایت کے بدلے اور عذاب کو مخفت کے بدلے خرید دیا یہ لوگ آگ کا عذاب ارداشت کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھ میں علاقت میں نہ پڑو اور سلوک اور احسان کرو اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے جو لوگ اپنے معلوم کو رات دن چپ کے کھلے خرچ کرتے ہیں ان کے یہ ان کے رب تعالیٰ کے پاس عجر ہے نہ انہیں خوف ہوگا اور نہ وہ گمگین ہوں گے وہ جسے چاہے حکمت اور دنائی دیتا ہے اور جو شخص حکمت سمجھ دیا جائے وہ بہت ساری بیلائی دیا گیا اور نصیح صرف ایکماندی حاصل کرتے ہیں شیخ صادی رحمت اللہ فرماتے ہیں میں پوری زندگی دو بندوں کو تلاشن کر سکا ایک وہ جس نے اللہ کے نام پر دیا ہو اور وہ غریب ہو گیا ہو اور دوسرا وہ جس سے ظلم کیا ہو اور وہ اللہ کی پکر سے بیج گیا ہو موت کا ایک دن میں کر رہا ہے وہ حیال میں آئے گی دعا کریں جہاں بھی جس جگہ میں یہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو نواز کبھی نہ چھوڑیں اس لیے کہ قبروں میں لاکھوں لوگ ترس رہے ہیں کہ زبرہ زندگی مل جائے تھا کہ اللہ کے لیے ایک سجدہ کر لیں کون کہتا ہے خدا نظر نہیں آتا ایک وہی تو نظر آتا ہے جب کچھ نظر نہیں آتا دل تو کرتا ہے کہ آپ سے گھنٹو بات ہوتی رہے مگر وقت کی قومی کے بعد میں اسی پر ختم کرتا ہوں آپ سب کو یہاں اس سرد موسم میں کافی تکلیف ہوتا کر آپ آئے ہیں میری لینڈ سے لوگ آئے ہیں نیو جرسی سے آئے ہیں کمین سے آئے ہیں آپ سب کا بہت بہت شکریہ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو حمالہ نیل السلام